السلام علیکم دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں ایم کے پوائنٹ دوستوں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل ایم کے پوائنٹ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو دیکھ سکیں دوستوں ایک مرتبہ ایک شخص کی دکان میں آگ لگ گئی اور پوری دکان گر گئی لیکن دو دن بعد جی ہاں صرف دو دن بعد اس نے ایک بورڈ لگایا اور اس پر لکھا کہ ہم معذرت خواہ ہیں کہ ہم دو دن سے آپ کی خدمت نہیں کر سکے اور اسی ملوے پر کرسی رکھ کر بیٹھا اور کام شروع کر دیا دوستوں کیا آپ نہیں لگتا کہ وہ شخص عزر شورت اور دولر ڈیزرف کرتا ہے جی ہاں وہ بلگل کرتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی تمام خواہشات امیدوں اور تمام اپنے مقاسد کے ملوے پر بھی کرسی رکھ کر کام شروع کر دیا تھا وہ اتنا جگرہ رکھتا تھا دوستوں آپ ایک اور بھی مثال لیتے چلیں ایک مرتبہ تھومس ایڈیسن کے تمام کام جو اس نے ستا سٹھ سال کی عمر تک کیا تھا اس کو آگ لگ گئی تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ بیٹا ماں کو بلا کر لاؤ اور اسے دکھاؤ کہ آگ کتنی خوبصورت لگتی ہے تو اس کے بیٹے نے کہا کہ بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہو آپ کی پوری زندگی کی محنت کو آگ لگ گئی تو آپ اس نے کیا خوب کہا اس نے کہا اور ہاں ہماری تمام ناکامیوں کو بھی آگ لگ گئی دوستوں ایسا جگرہ رکھنے والے ہی دنیا میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں یہی وجہ تھے کہ انہوں نے دو ہزار سے بھی زیادہ انونشنز کی تھی دوستوں یہ یاد رکھیں زندگی میں کبھی ہار مان کر نہ بیٹھیں ہمت کریں آپ کے نام پر بھی بڑی بڑی انونشنز ہوں گی آپ کے نام پر بھی بڑی بڑی بوکس ہوں گی آپ کے نام پر بڑی بڑی فلمز ہوں گی آپ کے نام پر بھی بڑے بڑے منصوبے ہوں گے کیونکہ آپ بھی ان کی طرح جب تمام امیدیں ٹوٹ گئیں تمام خواہشات دم توڑ گئی تھی تو ان کے ملبے پر بھی کرسی رکھ کر بیٹھے تھے اور کام شروع کر دیا تھا آپ رکے نہیں تھے دوستوں زندگی رکنے کیلئے نہیں ہے بس چلتے رہنے کیلئے ہے دوستوں آپ ایک اور بات یاد رکھیں کہ دنیا ایک ایسی شہرہ ہے زندگی کے ایسی شہرہ ہے جس پر دوڑتے ہوئے اگر جوتے اتر بھی جائیں تو بھی ننگے پاؤں دوڑنا ہی پڑتا ہے لہذا زندگی میں کبھی حمد نہ ہارے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے تو دوستوں اگر آپ کی وڈیو لگے اچھی لگے تو دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی